اب میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہم اپنے مائکروسوپ پاور پوائنٹ پریزنٹیشن میں ٹیبل کس طرح انسٹ کر سکتے ہیں پھر ان ٹیبلز کو کس طرح ایڈٹ کر سکتے ہیں اور ان ٹیبلز پر مختلف اقسام کے فارمیٹس کس طرح اپلائی کر سکتے ہیں تو سپوز میں چاہتا ہوں کہ میں سلائیڈ نمبر تری کے بعد ایک نیا سلائیڈ انسٹ کروں اور پھر اس سلائیڈ میں ایک ٹیبل انسٹ کروں تو میں نے سلائیڈ نمبر تری کو سلیکٹ کیا اب اگر میں ہوم مینیو کے تحت نیو سلائیڈ کے کمان پر کلک کرتا ہوں تو یہاں سے بھی میں ایک نیا سلائیڈ انسٹ کر سکتا ہوں لیکن اگر میں یہاں سے نہ کرنا چاہو تو میں انسٹ مینیو سے بھی کر سکتا ہوں میں نے انسٹ مینیو پر کلک کیا نیو سلائیڈ کا کمان سلیکٹ کیا اور اب یہاں سے میں مختلف اقسام کے سلائیڈ انسٹ کر سکتا ہوں سپوز میں title only slide insert کرتا ہوں ٹھیک ہے تو اب دیکھئے slide number 3 کے بعد ایک نیا slide insert ہو گیا ہے سپوز میں slide کو title دیتا ہوں table ٹھیک ہے تو اب میں اگر home menu پر click کرتا ہوں تو میں اس title پر مختلف طرح کے format supply کر سکتا ہوں ٹھیک ہے لیکن میں اس کو اسی طرح رہنے دیتا ہوں ٹھیک ہے میں نے slide کے in پر click کیا اب میں دوبارہ insert menu پر click کرتا ہوں اور پھر table کا command select کرتا ہوں تو جب میں table کے command پر click کرتا ہوں تو یہاں پر یہ مجھے option دے رہا ہے کہ میرے table کا layout کیا ہونا چاہیے یعنی column کتنے ہونے چاہیے اور rows کتنے ہونے چاہیے سپوز میں چاہتا ہوں کہ میرے اس table میں چار column ہو اور تین rows ہو تو یہ میں نے چار columns اور تین rows select کیے میں اس پر click کرتا ہوں اب یہ table insert ہو گیا ہے میں اس table پر یہاں پر click کر کے اور اس کو hold کر کے اور drag کر کے اس کی positioning کر سکتا ہوں اور اب میں اس table کو edit کرتا ہوں ٹھیک ہے تو میں نے اس table کے cell number one پر click کیا سپوز میں یہاں پر one type کرتا ہوں پھر میں tape کی press کرتا ہوں تاکہ یہ کرزر move کرے to the next cell یا to the next column اب یہاں پر میں two type کرتا ہوں میں نے دوبارہ tape کی press کی یہاں پر میں three type کرتا ہوں دوبارہ tape کی press کی اور یہاں پر میں four type کرتا ہوں اب میں دوبارہ tape کی press کرتا ہوں تاکہ یہ کرزر دوبارہ column number one پر آ جائے لیکن in the second row ٹھیک ہے تو اب میں row کو بھی numbering دیتا ہوں سپوز میں یہاں پہ two type کرتا ہوں پھر میں don't arrow کی پریس کرتا ہوں تاکہ کرزر next row میں آ جائے اور یہاں پہ میں three type کرتا ہوں اب سپوز میں چاہتا ہوں کہ میرے column number two اور three کے درمیان میں ایک نیا column insert کروں تو اس کیلئے میں یا column number two کو یا column number three کو select کروں گا سپوز میں column number three کو select کرتا ہوں اب میں right click کرتا ہوں میں insert کے command پر اپنا mouse pointer لے کے جاتا ہوں اور یہاں سے میں select کرتا ہوں insert column to the lift کیونکہ میرا جو column number three ہے یہ ایک تو ہے اور میں اس کی lift پہ column insert کرنا چاہتا ہوں تو میں نے جب اس کو select کیا تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ایک نیا column insert ہو گیا ہے column number two اور three کے درمیان میں اس کو undo کرتا ہوں سپوز میں چاہتا ہوں کہ column number two اور three کے درمیان میں دو columns مزید insert کروں تو اس کیلئے میں column number one اور two کو select کرتا ہوں ٹھیک ہے اب میں right click کرتا ہوں insert کے command پر اپنا mouse pointer لے کے جاتا ہوں اور اب یہاں سے میں select کرتا ہوں insert column to the right چونکہ میرا column number one اور two selected ہے تو میں چاہتا ہوں کہ اس کے right میں یہ دو column insert ہو تو میں نے اس پہ click کیا تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ column number two اور three کے درمیان دو مزید columns insert ہو گئے ہیں یعنی جتنے columns میں select کروں گا تو پھر اسی کے مطابق جو ہے columns insert ہوں گے اب suppose میں چاہتا ہوں کہ row number three اور two کے درمیان میں ایک اور row insert کروں تو اس کیلئے میں row number two یا three کو select کروں گا suppose میں row number two کو select کرتا ہوں پھر میں right click کرتا ہوں ٹھیک ہے اور پھر میں insert کے command پر اپنا mouse pointer لے کے جاتا ہوں تو اب یہاں پہ میں ایک جو option دوں گا جو command select کروں گا وہ ہے insert rows below یعنی میرا row number two ایک رو ہے اور میں چاہتا ہوں کہ row number two کے نیچے جو ہے ایک اور row insert ہو تو میں insert row below کا option select کرتا ہوں اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ row number two اور three کے درمیان ایک اور row insert ہو گئی ہے اب suppose میں چاہتا ہوں کہ row number two اور three کے درمیان میں مزید دو روز insert کروں تو اس کیلئے میں row number two اور three کو select کروں گا پھر میں right click کروں گا insert کے command پر اپنا mouse pointer لے کے جاؤں گا اور یہاں سے میں insert rows below کا option select کروں گا تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک row کے علاوہ مزید دو روز بھی insert ہو گئے ہیں اسی طرح یہ میرے table کا جو ہے header row ہے اگر میں چاہو کہ اس header row میں کوئی fill color نہ ہو تو پھر میں یہاں سے header row کا option uncheck کروں گا تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں وہ fill color ختم ہو گیا ہے header row سے اگر میں چاہو کہ نہیں یہ header row کا fill color ہو تو پھر میں اس کو دوبارہ check کروں گا اسی طرح میں اگر چاہو کہ میرے stable کے first column کا بھی ایک fill color ہو تو میں پھر first column کے option کو check کروں گا تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں stable کے first column کا بھی ایک fill color ہو اسی طرح میں اگر چاہو کہ last column کا بھی ایک fill color ہو تو پھر میں last column کا option check کروں گا تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں preview میں کہ last column کا بھی ایک fill color create ہو گیا ہے اسی طرح میں اگر چاہو کہ میری جو فرسٹ ہیڈر رو ہے اور لاسٹ رو ہے اس کا فل کلر ہو تو پھر میں ٹوٹل رو کا آپشن چک کروں گا تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں جو لاسٹ رو ہے اس کا بھی ایک فل کلر کریٹ ہو گیا ہے سپوز میں اس ٹیبل کے انٹ پر کلک کرتا ہوں اور پھر ٹیپ کی پریس کرتا ہوں تاکہ ایک نہیں رو کریٹ ہو جائے تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مطلب جو بھی لاسٹ رو ہوگی اس کا بھی ایک فل کلر ہوگا اسی طرح میں اس ٹیبل پر کچھ بلٹ ان فارمیٹس بھی اپلائی کر سکتا ہوں اس کیلئے میں اس ٹیبل کو سیلیکٹ کروں گا اور سیلیکٹ کرنے کے بعد پھر میں یہاں پہ کلک کروں گا تو یہ مختلف بلٹ ان فارمیٹ ہے لائٹ کیٹگری ہے میڈیم کیٹگری ہے اور ڈارک کیٹگری ہے سپوز میں میڈیم کیٹگری سے میڈیم سٹیل ٹو ایکسینٹری کا جو لیا اٹھے اس کو سیلیکٹ کرتا ہوں تب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس ٹیبل پر وہ فارمیٹ سپلائی ہو گئے ہیں اسی طرح میں منولی بھی اس ٹیبل کے سل روز اور کولم کا فیل کلر چینج کر سکتا ہوں سپوز میں یہ سلیکٹ کرتا ہوں اور اس کا فیل کلر چینج کرنا چاہتا ہوں تو میں نے اس کو سلیکٹ کیا پھر میں نے فیل کلر کے کمانڈ پر کلک کیا تو یہ مختلف فیل کلر ہے یہاں سے میں چینج کر سکتا ہوں میں کوئی پکچر بھی اسے فیل کلر انسٹ کر سکتا ہوں سپوز میں اس یلو کلر سلیکٹ کرتا ہوں اس فیل کلر فور دس سل اسی طرح میں اگر رو کیلئے کرنا چاہو تو پھر میں پوری رو کو سلیکٹ کروں گا ٹھیک ہے تو یہ میں نے پوری رو کو سلیکٹ کیا یہاں پہ فیل کلر کے کمانڈ پر کلک کیا اور سپوز میں نے یہ ریڈ کلر سلیکٹ کیا تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس رو کا فیل کلر چینج ہو گیا ہے اسی طرح میں اگر کسی کولم کو سلیکٹ کرتا ہوں تو اس کا بھی فیل کلر میں چینج کر سکتا ہوں میں نے پورے کولم نمبر ٹو کو سلیکٹ کیا فیل کلر کے کمانڈ پر کلک کیا اور سپوز میں یہ گرین کلر سلیکٹ کرتا ہوں ٹھیک ہے تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرے کولم نمبر ٹو کا جو فیل کلر ہے یہ گرین ہے اسی طرح میں اگر چاہو کہ میرے اس ٹیبل کا کوئی بارڈر نہ ہو تو پھر میں اس کو سلیکٹ کروں گا یا پر بارڈر کے کمانڈ پر کلک کروں گا اور نو بارڈر کا آپشن سلیکٹ کروں گا تو اب اس ٹیبل کا کوئی بارڈر نہیں ہے ٹھیک ہے لیکن میں اگر چاہو کہ نہیں بارڈر ہونے چاہیے تو پھر میں اس کو سلیکٹ کروں گا اور آل بارڈر کا آپشن چک کروں گا ٹھیک ہے تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس ٹیبل کے سلز روز اور کولمز کے پروپرز بارڈرز کریئٹ ہو گئے ہیں ٹھیک ہے اسی طرح میں اگر چاہو کہ نہیں اس کے صرف آؤٹسائیڈ بارڈر ہو اور جو انٹرنل بارڈرز ہو یا انسائیڈ بارڈرز ہو وہ نہ ہو تو پہلے میں آل بارڈر کے آپشن کو انچیک کرتا ہوں ٹھیک ہے اب میں دوبارہ بارڈر کے کمانڈ پر کلک کرتا ہوں اور اگر میں آؤٹسائیڈ بارڈرز کا آپشن سلیکٹ کروں تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آؤٹسائیڈ بارڈرز تو ہے لیکن انسائیڈ بارڈرز نہیں ہے اب میں اس کے انسائیڈ بارڈرز کرتا ہوں اور آؤچ سائیڈ بورڈرز کو ریموب کرتا ہوں تو میں نے دوبارہ اس کو سیلکٹ کیا اور اب یہاں پہ میں انسائیڈ بورڈر کے کمانڈ پہ کلک کرتا ہوں ٹھیک ہے اور آؤچ سائیڈ بورڈر کا جو آپشن ہے اس کو انچیک کرتا ہوں تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کے ٹیبل کے آؤچ سائیڈ بورڈرز نہیں ہے جبکہ اس کے جو انسائیڈ بورڈرز ہیں وہ موجود ہیں اسی طرح میں اگر اس ٹیبل کو سیلکٹ کروں اور اگر میں ٹاپ بورڈر کا اپشن سلیکٹ کروں تو اب میرے ٹیبل کے ٹاپ بورڈرز ہوں گے جبکہ باقی بورڈرز نہیں ہوں گے میں یہ انسائٹ بورڈرز کو بھی انچیک کرتا ہوں تو اب آپ دیکھ لیں اس کا ٹاپ کا بورڈر ہے جبکہ باقی بورڈرز نہیں ہیں اب میں ٹاپ کے بورڈر کو ریموو کرتا ہوں تو دوبارہ میں نے اس پہ کلک کیا اور ٹاپ بورڈر کا اپشن بھی انچیک کیا اب میں دوبارہ بورڈر کے کمانڈ پر کلک کرتا ہوں اور اگر بوٹم بورڈر کا اپشن میں چیک کرتا ہوں سیلکٹ کرتا ہوں تو اب اس ٹیبل کے بوٹم بورڈرز تو ہوں گے لیکن باقی بورڈرز نہیں ہوں گے اسی طرح میں اس پر کچھ اور بھی اپشن اپلائی کر سکتا ہوں For example اگر میں لفٹ بورڈر کا اپشن چیک کرتا ہوں اور باقی اپشن کو انچیک کرتا ہوں تو پھر میرے اس ٹیبل کا لفٹ بورڈر ہوگا رائٹ نہیں ہوگا اسی طرح میں اگر رائٹ بورڈر کو سیلیکٹ کرتا ہوں تو پھر رائٹ بورڈرز ہوگا جبکہ باقی بورڈرز نہیں ہوں گے تو چلیے میں آل بورڈرز کا آپشن سیلیکٹ کرتا ہوں ٹھیک ہے اب یہاں سے میں اپنے اس ٹیبل کے بورڈر کا جو سٹائل ہے وہ بھی چینج کر سکتا ہوں سپوز میں یہ فل لائن رکھتا ہوں ٹھیک ہے اور یہاں سے میں پھر اس بورڈر کا جو ویٹ ہے وہ بھی چینج کر سکتا ہوں سپوز میں سکس پیٹی جو بورڈر ویٹ ہے اس کو رکھتا ہوں اور یہاں سے میں پھر بورڈر کا پن کلر بھی چینج کر سکتا ہوں یعنی بورڈر کا جو کلر ہے سپوز میں اس کو رکھتا ہوں یلو ٹھیک ہے اب یہاں پر دوبارہ آکے میں اگر اس کمانڈ پر کلک کرتا ہوں تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بورڈر کا جو سٹائل ہے وہ بھی چینج ہو گیا ہے اس کا جو ویٹ ہے وہ بھی چینج ہو گیا اور پن کرتا ہوں تو اب دیکھئے بورڈر کا ویٹ جو ہے وہ کم ہو گیا ہے اسی طرح میں اگر چاہو کہ میں اس ٹیبل میں سے کوئی بورڈر ریمو کروں ایریز کروں تو پھر میں ایریزر کے کمانڈ پر کلک کروں گا ٹھیک ہے اور جو بورڈر میں نے ریمو کرنا ہے تو اس پر کلک انڈ ریک کے ذریعے میں اس کو ریمو کر سکتا ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے سپوز میں اس کو بھی ریمو کرتا ہوں ٹھیک ہے اسی طرح میں اگر کسی رو کو ریمو کرنا چاہو یا کسی سل کو ریمو کرنا چاہو تو ابھی میں کر سکتا ہوں فور ایکزمپل اگر میں اس رو کو ریمو کرنا چاہو تو میں کلک انڈ ریک کے ذریعے اس پہ اس کو لے کے جاؤں گا تو یہ خود بخود ریمو ہو جائے گا اسی طرح میں اگر کوئی باورڈر ڈرا کرنا چاہو تو اس کے لیے میں پھر ڈرا ٹیبل کے کمان پر کلک کروں گا ٹھیک کہ سپوز میں یہ بورڈر جو ہے یہ ڈرا کرتا ہویا سے ٹھیک ہے تو میں نے اس کو کلک اینڈ ریک کے ذریعے کنسٹرکٹ کیا تو اسی طرح ڈیئر ویورز آپ خود ایک ٹیبل کریٹ کریں پھر اس ٹیبل پر یہ کمانڈز ایک ایک کر کے اپلائی کر کے دیکھ لے ٹیبل کو اڈک بھی کرے اور اس پر مختلف فارمیٹس بھی اپلائی کرے تینک یو ویری مچ